اسلام علیکم میں ہوتنا ناصف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آو مسجد چلے آج ہم آپ کو سانگلائل سے بیس کلومیٹر منڈی سفدرباد سے چار کلومیٹر دور واقعے گاؤں نماغورڈ عرف علمشور پھائے والی کی جامعہ مسجد مدنی کا وزٹ کروانے جا رہے ہیں جہاں ہم مسجد کی خوبصورتی کے ساتھ مسجد کی طریقے والے سے انتظامیہ سے جانیں گے اور مسجد کی خوبصورتی آیا آپ کو دکھاتے ہیں مسجد سے ملحکہ مدرسہ میں کم و بیش ایک سو اسی کے قریب طلبہ طالبات حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مسجد کا داخلی دروازہ نہائید خوبصورت ٹائل کے ساتھ سجایا گیا ہے چھوٹے چھوٹے دو منار مزید خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں سہن میں لگا ماربل کا فرش قرآنی آیات حدیث مبارکہ مسجد کی شان دکھائی دیتی ہے مسجد کے سہن سے دائیں جانب دو چھوٹے مناروں کی درمیان خانہ کعبہ اور بائیں جانب دو عدد چھوٹے مناروں کے درمیان مسجد نبی کی اشکال بھی موجود ہیں مسجد میں دو عدد نمازیوں کے لئے میں نازل ہیں ٹائل کے اوپر آیت القرصی درود شریف لکھے دکھائی دیتے ہیں جامعہ محصد مدنی نبا کوٹ اپنے علاقے کی خوبصورت لین مساجد میں سے ایک ہے مسجد کی سہن کی بائیں جانب نمازیوں کے لئے چار عدد بیت الخلا اور وضو خانے میں دس ٹوٹیوں کا بھی بندوبست کیا گیا ہے وضو خانہ چند قدم انچائی پر بنایا گیا ہے خوبصورت مسجد کا وضو خانہ بھی خوبصورت ماربل اور ٹائل کے استعمال کا بہترین نمونہ ہے جہاں پر وارٹر کولر بھی موجود ہے وضو خانہ کے اندر وصل کے فرائز طریقہ اور وضو کی دعائیں بما طریقہ ٹائل کی مدد سے نمازیوں کی سہولت اور علم کے لئے نمائیا ہیں تھنڈے گرم پانی کا بھی موسم کے ساپ سے بندوبست کیا گیا ہے مسجد کے برامدے میں دو عدد صفوں کی جگہ ہے برامدے سے مسجد کے حال میں داخل ہونے کے لئے بنائے گئے دروازے کے دونوں اطراف میں دعائے کنو تسبیح تراوی سمیت دیگر آیات موجود ہیں مسجد کے اندر اور باہر سات عدد سپیکر بھی موجود ہیں مسجد میں پندرہ صفوں کی گنجائش موجود ہے مسجد میں ٹوٹل پچیس پنکھے دو عدد ایسی اور پچاس لائٹس بھی نمازیوں کی سہولت کے لئے لگائی گئی ہیں مسجد کے حال کے اطراف میں بہترین اقوال احادیث مبارکہ اور آیات قرآنی ہر آنے والے نمازی کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہیں مسجد کے محراب کے اطراف میں اسم گرامی اور اسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت خوبصورتی سے لکھے ہیں مسجد کا محراب رنگ برنگی لائٹس کی مدد سے خوبصورت لگتا ہے مسجد میں گمبد خزرہ کی معنی گمبد مسجد کی رونہ کو خوب دوبالہ کرتا ہے مسجد کے حال کے اطراف میں خوبصورت ماربل اور چھت پر مختلف اقسام کی کلرز کا استعمال مزید خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے مسجد کی اندر خوبصورت اور رنگ برنگی کمکموں کا استعمال بھی کیا گیا ہے مسجد کی اندر قرآن پاک اور اسلامی کتب رکھنے کی مسجد کے لئے آٹھ علماریاں بھی موجود ہیں مسجد کی دوسری مندل پر بھی نمازیوں کے لئے نماز ادا کرنے کی جگہ موجود ہے اس مسجد کی بنیاد انیس سو ساٹھ کے قریب گاؤں کے موجودی نے رکھی تھی مسجد ہزا کی تجدید دو ہزار میں آہ رمضان و مبارک میں شروع ہوئی مسجد کا منار خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے منار کی اطراف میں بھی خوب کلمکاری کا استعمال کیا گیا ہے ایک سو پچیس فٹ لمبا منار مسجد کی شان بڑھانے میں اہم قدار عطا کر رہا ہے منار کے اوپر اللہ عز و جل کے نام اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کے علاوہ دروشری بھی لکھا گیا ہے خوبصورت منار اور مسجد کے گمبت کو بھی دکھا جا سکتا ہے مسجد کے منار سے پورے گوں کا بھی دلکش نظارہ کیا جا سکتا ہے جس کے اطراف میں ہرے برے کھیت موجود ہیں اس مسجد کے امام کاری وکار علی صاحب ہیں مسجد حضا کے صدر محمد عاصف صاحب حضانچی صاحب دین صاحب سیکٹری اسمہ نظیر صاحب اور خادم مسجد حاجی وارہ صاحب ہیں مسجد کا داخلی خاجی دروازہ کو بھی ٹائل کی مدد سے خوبصورت بنایا گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا وزٹ پسند آیا ہوگا پھر اگلی جمعہ رات ایک نئی مسجد کی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اپنے میزمان محمد عبدالرمان سیال اور محمد ربی کا شکریہ دا کرتے ہوئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ کوئی جواب نہیں